ہندوستان کے تمام مہرے ایک ایک کر کے بے نکاب ایو ڈیسنفو لیب کے کردار ایک ایک کر کے منظر عام پر آنا شروع اب بھارت کی گلگت بلتستان میں شرنگیزیوں کے شباہت سامنے آنے لگے گلگت کے نوجوان مہدی شاہ کا بھارت کی پراکسیز کے لیے استعمال ہونے کا اعتراف بتایا انٹرنیشنل فورمز اور مافیاز نے میرے والد کو پاکستان مخالف ویانیے پر مجبور کیا یہ سب روز سے فنڈنگ لیتے ہیں اور نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں سپریم کورٹ کا خیبر پخنونخواہ حکومت کو بڑا ریلیف بی آٹی پشاور کی تحقیقات نیب نہیں کر سکے گا سپریم کورٹ نے نیب سے تحقیقات کرانے کا پشاور ہائی کورٹ کا حکم کالا دم قرار دے دیا نیب تحقیقات حکم کے خلاف صوبائی حکومت کی اپیل منظور قرار دیا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ قیاس آرائیوں پر مبنی تھا ڈینیل پول کیس سپریم کورٹ کا عمر شیخ اور دیگر کو ڈیت سیل سے فوری نکالنے کا حکم کیس میں تمام زیر حراست افراد کو دو دن تک عام بیرک میں رکھا جائے دو دن بعد احمد عمر اور دیگر کو سرکاری ریسٹ ہاؤس میں رکھا جائے اہل خانہ صبح آٹھ سے شام پانچ مجھے تک ساتھ رہ سکیں گے یہ بھی نہیں معلوم کہ بیوہ ہوں یا سہاگن جگہ جگہ ٹھوکرے کھا رہی ہوں اس انہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کیسس کی سماد شہری آدل کی اہلیہ کیا ہو بکا جسٹس نعمت اللہ بولے لاپتہ افراد کی تلاش میں ناکامی ریاست کی ناکامی ہے پولیس کی کارکردگی پر سوال یا نشان ہے نہ جانے پولیس افسران کون سا دھندہ کرتے ہیں کراچی میں ڈیری مافیا بے لگام گیارہ فروری سے دودھ بیس روپے فی لیٹر مہنگا ہوگا کراچی میں ڈیری فارمرز کا قیمتوں میں اضافر کا اعلان گئی دو ہزار اٹھارہ میں فی لیٹر ٹیکس جو تھا پٹرول پر پندرہ روپے تھا آج وہ پنتالیس روپے سے زیادہ ہے فی لیٹر یہ تیس روپیا فی لیٹر کس کی جیب میں جا رہا ہے دو سال میں اس پر میں کون سی قیامت آئی ہے کہ آج ہمارے بجلی کے بل جو ہیں وہ دگنے ہو چکے ہیں مہنگائی بڑھ گئی بجلی کے بل دگنے ہو گئے پیٹرولیم مسلوات کی قیمتیں بڑھ گئی آخر حکومت کر کیا رہی ہے شاہد خاکان ابباسی کی تنقید کا عام آدمی مہنگائی سے پریشان ہے حکومت کو فکر نہیں ان کے تو کتے بھی دو کروڑ کی گاڑیوں میں سیر کرتے ہیں شائر مشرق ہے یا کوئی اور دیکھنے والے پہچان نہ پائے لاہار کے گلشن اقبال پارک انتظامیہ کی نہہلی علامہ اقبال کا مجسمہ نصب کرتے ہوئے میار فراموش قومی ہیرو کا مزاک اڑانے پر کڑی تنقید انتظامیہ آٹھ ماہ سوئی رہی اب مجسمہ بدلنے کے دعوے اور جونئر ایشیا ہاکی کپ کے شیڈل کا اعلان ٹورنمنٹ یکم سے دس جولائے تک بنگلہ دیش میں ہوگا تاریخ میں پہلی مرتبہ دس ٹی میں شرکت کریں گی پاکستان اور بھارت کا ٹاکرا چار جولائے کو ہوگا موسیقی